ہماری زبان ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم کسی کا دل چیر بھی سکتے ہیں اور مرہم بھی لگا سکتے ہیں اس زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کسی بھی انسان پر گیرہ اثر چھوڑ جاتے ہیں کہتے ہیں نہ کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم ہمیشہ تازہ رہتا ہے اس لیے جب بھی بولیں سوچ کر بولیں میٹھا بولیں تاکہ اس کا اثر ہمیشہ دوسروں پر اچھا پڑے اور جب آپ بولتے ہیں تو الفاظ آپ کے ہوتے ہیں مگر تربیت آپ کے خاندان کی ہوتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا لیکن مرنے والے دن سب ہی پوچھتے ہیں کیسے مرا خدا کرے کبھی کسی انسان کو وہاں سے دکھ نہ ملے جہاں اس نے اپنا سکھ لٹایا ہو کرس بھی عجیب ہوتا ہے صاحب امیر پر چڑ جائے تو ملک چھوڑ دیتے ہیں اور غریب پر چڑ جائے تو جسم چھوڑ دیتے ہیں جب تک تم دھرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا کبھی کبھی لگتا ہے میں ستارہ ہوں مجھے ٹوٹتا دیکھ کر کچھ لوگوں کی خوشیاں پوری ہوتی ہیں باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ صاحب کھاتا ہوگا لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر یہی ہم سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے بس یہ سوچ کر ہر مشکل سے لڑتا آیا ہے دھوپ چاہے کتنی بھی تیز کیوں نہ ہو سمندر نہیں سوکا کرتے آپ کے پاس ایک مخصوص وقت ہے اس لیے اسے کسی اور کی زندگی جی کر ضائع مت کرو ہمیشہ تیاری کے ساتھ رہنا صاحب موسم اور انسان کب بدل جائیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں کسی نے کیا خود کہا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے دل سے دعا مانتے ہیں تو آپ کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے خدا سے کونسی بات چھپی ہے وہ تو ہر بات چھنتا ہے ہر شے کو دیکھ رہا ہے ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے بس وہ چاہتا ہے کہ ہم خود اس سے بات کریں خود اس سے مانگیں اس لیے دعا کرتے رہیں اور دعا خدا سے بات کرنے کا ذریعہ ہے خدا ہماری ہر بات جو ہم دل سے سچے یقین سے کرتے ہیں اسے وہ سنتا ہے دعا کرتے رہنا چاہیے دعائیں قسمت بدل دیتی ہیں ہمیں اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام بھی کرنے چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی دعا خود مانگے ہمیں دعائیں کمانی چاہیے ایسے لوگوں کی بھدت کرنی چاہیے جن کا خدا کے سوا کوئی سہارا نہ ہو جو بے بس ہوں اسی طرح ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سمار سکتے ہیں ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو مجھے صبر میں رکھنا اے میرے مالک کبھی گرنے نہ دینا نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں تیری قدرت کو میں سمجھوں یہ میری اوقات نہیں یا رب مجھے سب کچھ عطا کرنا مگر گمرا نہ کرنا ہر چیز قسمت سے نہیں ملتی کچھ چیزیں دعاوں سے بھی ملا کرتی ہیں اے خدایہ تو قبولیت کا طریقہ سکھا دے مجھے یا میرے دل کو بان دے اپنی رضا سے اے خدا میرے وہ گناہ ماں فرما دے جو میری دعاوں کو قبول نہیں ہونے دیتے انسان کا مقدر اتنی بار ہی بدلتا ہے جتنی بار وہ دعا کرتا ہے اے میرے خدا میں انسان ہوں نہیں سمجھ سکتا تیری مسلحت تو میرا رب ہے میری مشکلیں آسان کر دے کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دو چیزیں جس کو دینے سے کسی کا کچھ نہیں جاتا ایک دعا اور دوسری مسکراہت اکثر والدین کو یہی شکوا رہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے رشتے اپنوں میں کریں یا غیروں میں مگر آج بھی کچھ خاندان ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتے غیروں میں نہیں کرتے مگر اپنے بیٹے کا رشتہ غیروں سے لازمی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لڑکی ان کے بیٹے کی پسند ہوتی ہے مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں پہ پابندی لگاتے ہیں اور ان کے معاملے میں غیرت جگاتے ہیں تو کیا آپ کے بیٹے کو یہ بات گھوارہ کرتی ہے کہ وہ اپنی پسند کو ظاہر کرے اس لیے بیٹے کی بھی تربیت ہی ایسی کریں جیسی بیٹی کی کرنے کی حیمت کرتے ہیں اگر آپ بیٹیوں کے رشتے سے پریشان ہیں کہ غیروں میں کریں یا اپنوں میں تو یہ بات یاد رکھیں کہ بیٹیوں کا رشتہ وہیں کریں جہاں ان کی خوشی ہو جہاں ان کو عزت محبت ملے اگر آپ بیٹی کے رشتے سے پریشان ہیں تو رات کو ایتل کرسی پڑھ کر سو جائیں اگر آپ کو خواب میں سبزہ نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آنے والا رشتہ بیٹی کے لیے اچھا ہے اور اگر سیاہ نظر آ جائے تو یہی سمجھیں کہ یہ رشتہ بیٹی کے لیے اچھا نہیں ہے اگر آپ کسی کام پر مسلسل محنت کرتے رہیں گے اور اپنے رویے کو مصبت رکھیں گے تو پھر ایک دن آپ ہندھیلے سے روشنی کی طرف آ جائیں گے کامیاب شخص کے پاس بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر ایک عظیم شخص کے پاس ایک خوشگوار زندگی ہوتی ہے جو کہ بہت سی کامیابیوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس لیے ہمیں عظیم اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے کیونکہ اکثر لوگوں سے بہت سی کامیابیاں حاصل کر کے بھی ناکام رہ جاتے ہیں حقیقی خوشی ان کو نصیب نہیں ہوتی آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوگا وہ سب آپ کی اپنی وجہ سے ہے اگر آپ اپنی زندگی میں اچھی سوچ محنت لگن سے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے میں لگتار کام کر رہے ہیں تو ایک دن کامیابی ضرور آپ کے قدم چومیں گی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جتنے والے ہمیشہ بہترین کرتے ہیں اور ہر وقت ہمیشہ کچھ نیا کچھ عظیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ باقی لوگ ایسا نہیں کرتے کبھی میرا خود سے ملنے کو جی کرتا ہے کافی کچھ سنا ہے میں نے خود کے بارے میں رب دے کر بھی عظماتا ہے اور لے کر بھی عظماتا ہے رنگین باتیں کر کے معصوم زندگیاں سح کرنے کا ہنر نہ جانے کہاں سے آتا ہے لوگوں میں جو برا کہے تو چپ ہو جاؤ جو ستائے تو سبر کر لو خدا کی قسم ایسی طاقت بنوں گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے آپ اس شخص کو کیا بدلو گے جسے اپنے اندر کوئی غلطی اور حرابی ہی نظر نہیں آتی کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے چہرہ دیکھ کر انسان پہچانے نے کا ہنر تھا مجھ میں تکلیف تو تب ہوئی جب انسانوں کے پاس چہرے بہت تھے جب ہوئی چ موسیقی